پاکستان دسٹرک میں کئی ایسے تاریخی مقامات ہیں جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں شاہ جہاں مسجد شاہ اقیق کا مزار کینجر جیل حالی جیل اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں دنیا بڑھتے لوگ لقف اندوز ہونے آتے ہیں مگر ماضی میں تھٹا دسٹرک میں دیکھا گیا ہے کہ سیر سپاٹے کے لیے آنے والے لوگ کئی دفعہ لوٹ مار کا شکار ہو جاتے ہیں پقریباً ایک سال قبل ایسے سپی ڈاکٹر عمران کان صاحب نے ذرا تھٹا کے ایسے سپی کا چارج سمالا جس کے بعد تھٹا ڈسٹرک میں لون آرڈر میں کافی بہتری آئی ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ تھٹا ڈسٹرک کی اب صورتحال کیا ہے اور وہاں کی پلسنگ کس طرح کی جاتی ہے یہی جاننے کے لیے ہم نے رکھ کیا کراچی سے تھٹا کا ہم تھٹا پہنچ چکے تھے وہاں ہماری ملاقات ایسے سپی تھٹا ڈاکٹر عمران کان صاحب کوئی جی ناظرین سوکتم ایسے سپی تھٹا ڈاکٹر عمران کان صاحب کے ذات موجود ہے عمران بھئی تھٹا کے بارے میں ہم تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ تھٹا میں کس طرح کے عمومن قرائمز ہوتے ہیں کس طرح کے قرائم رپورٹ ہوتے ہیں یا کے ڈائنمکس کیا ہیں اور جب سے آپ نے چارج لیا تو کیا دیکھا بلکل تھٹا ایک بڑا ہسٹورک سٹی ہے فار باوت فور ہنڈرڈ ہیئرز یہ سن کا کیپیٹل رہا ہے فیپتین سنچری سے ایٹین سنچری تک یہاں کی دو جو میجر چیلنجز ہوتے ہیں پولیس کو جو یہاں کے کرونک ایشوز ہیں وہ کچھ نارکوٹیکس اور اس میں اسپیشلی جو یہ کچھی شراب وغیرہ سے لیٹرڈ یہ تقریبن کوئی راؤنڈ کونٹی فائر ٹو تھائیٹی پرسنٹ کیسز اس چیز کے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو یہ یہاں پہ یوز ہوتا رہا ہے بڑی دیر سے پان پراغ اور یہ گھٹکا ہوا سے لیٹرڈ تو راؤن ٹھائی پرسنٹ تک ہمارا جو کرائے میں یہ کونسٹیوٹ کرتا ہے آپ کا کیا مین ٹاست تھا کہ میں نے جا کے جی پہلے اس کو کرنا اور کن چیزوں سے شروعات آپ نے پہلے کی جب میں نے یہاں پہ آکے چیزوں کو دیکھا انالائز کیا اور پھر اپنے کیونکہ پریورٹائز کرنا ہوتا ہے چیزوں کو اپنے گیون رسورسز میں اپنے لیمیٹیشن پرسنٹی کے ساب سے جو میجر چیلنجز مجھے دیفن میں آئے سٹارٹ میں اس میں ہمارا مین اسی چیز کا آیا کہ یہ گھٹکا باوا اور اس سے ریلیٹرڈ یہ بڑا کرومیک یہاں پہ ایشو ہے اس کی ڈائز کیا اس کو پریورٹائز کر کے ہم نے یہ دیکھا کہ جو میجر کنسائنمنٹس فیارہ ہوتی ہیں ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے میٹیریل کا ان کو تارگیٹ کیا تو اس سے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوا اچھا سر what about the drugs آپ نے بتایا کہ 30% 35% ڈرگز بھی ہے وزار نوجوان نسل کو تباہ کیک بھی کر رہی ہے تو ڈرگز کے حوالے سے کتنی کاروائیاں اب تک آپ لوگ کر چکے ہیں ڈرگز کے حوالے سے یہاں پہ جو ہمارے پاس جو مین یہاں پہ ڈرگز جس کو ہم تیار سکتے ہیں نارکوٹکس کی پیٹکر میں جاتا ہے وہ وائن وہ بھی جو لوکل لیول پہ کچھا شراب مختلف جگہوں پہ تیار کی جاتی ہے کسی جنگل میں ہے کسی گھر میں ہے تو لوکل لیول پہ جو تیار سکتے ہیں جس سے ہم باتیں بھی ہم نے سولا پہ اس میں بھی سم ٹائم کیونکہ وہ اس میں بہت سم ٹائم کیونکہ کچھ کیمکل روکے دال لیتے ہیں کچھ چیزیں دال لیتے ہیں اس میں سم ٹائم انسیڈنٹس اس طرح کی ریپورٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے ریلیٹر بھی ہمارے پاس مور دین فور ہنڈڈڈ کیسے ہم نے انہوں نے بندوں کو روکا تھا نا لے گر گئے چھتانے پہ دلکو سر سنب چکنے سر بسولا چوک پہ انگو روکا تھا تھا جو انکوائری ہے وہ آپ کے اگینس پروو ہوئی ہے اس پر اس سے آپ کو میجر پنشمنٹ ملے گی دلکو انجیلی اکت کیا انشو تھا آپ کا یہ سر یہ جو ہمارے ڈاکس والے کیسز درج کیے تھے کہ یا تو کہ وہ اریسٹڈ ہونا چاہی ہے یا بیل کرنا چاہیے اور یہ چھے کیسز میں یہ بندا بیل پر بنی تھا اور اریسٹڈ پر بنی تھا سر پر بنی رہا اور آپ اس کس میں آئی ہو تھے جی ہاں مید آپ کے یہ سیون کیسز ہیں ایسے جس میں ڈاک بائٹ کبھلا تھا اور یہ اکیوزڈ نہ تو اریسٹڈ تھا اور نہ ہی بیل پر تھا اس پہ پھر آپ کی کوئی یہ ٹھوڑی نیگلیجنس ہے اور مائنر آپ کو پنشمنٹ اس پہ بنیں گی یہ آپ کی اپسنٹ رپورٹ ہوئی ہے یہ ایک دن کی تھی آپ کی اپسنٹ ایک گھنٹے کی جتنی کا آپ کا فالٹ ہے اتنا ہی کر رہے ہیں لیکن نیکس خیال کرتے ہیں آپ کو بھی بیس تاریخ کو چیک کیا گیا تھا جی سر تو آپ اپنے جوٹی سے اپسنٹ ہیں جی سر چلیں آپ کا بھی اس میں مائنر وہ بن رہے ہیں نیکس ٹائم کیرفو لین آپ نے آپ اپسنٹ سے دو دن کے لیے جی سر جتنی غلطی اس کے حضاء ملے گی اور آئندہ خیال کرتے ہیں یہ بات بہت کچھ آئند ہے کہ اپسنٹ پولس میں اعلیٰ افسران کی جانب سے روزانہ کی بنیادوں پر عوام کی شکایات کو سنا جاتا ہے اور انہیں فوری طور پر حل کرانے کے لیے احکامات جاری کی جاتے ہیں کہاں سے آیاں تو کیا مسئلہ ہے مثلہ ہم گریب ہیں ہم کیلئے مانا گھر میں حمل ہو گئے ہیں کیا ہے ہم کوشتے ہیں انبار لڑی ہے پان رشدہ رہا ہے ہلو رمضان چاکرو آپ سے ملیں گے ان کی بات اچھے طریقے سے سنکے دیکھیں میٹھو دوسرے بندے کو بھی بلائیں ان سے چیک کریں ان کی آئیش ہوئے اگر بات چیتنے کا ٹھیک ہے ادھروائیز میریٹ پر جو ان کا لیگل ایکشن بنتا ہوگا کرنے کرنے کر کے کاروائی پر اس کی ریپورٹ بھی جو آنے واپس ٹھیک ٹھیک ہے آپ سلی رکھیں مسئلہ حل کرواتے ہیں آپ کا کیا نام آپ کا تو کیا مسئلہ ہوا ہے یہ سب میں لیز گراند کیا گاڑی والے جو ہیں گاڑی والے جو ہیں لیز آپ کے نام کس کا نام پر لیز میرے نام پر ان کے پاس بھی کو لیز ہے اس ٹھیک ہے چونٹا سے تک جلے اپنے کارو تک کسی کا اور لیز نہیں ہے ہماری لیز یہ ہے ہلو افلامی اپنی کمپلیننٹس سال محمد یہ ملیں گے آپ سے تو ان کی میرٹ پر بلکل دیکھ کے مسئلہ حل بھی کرنا ہے اور اگر ویسے باتچیت میں ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر لیکل ایکشن منتا وہ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے کراتے ہیں آپ کا آپ جن کا نمبر ہیں اس میں کان نمبر آپ کا دے دیں آپ سب یہ انچارٹس میں پرنسل پتا بھی کریں گے کیوں میں نے تمہاری چودہ سال آپ کو بتایا بائک لے کے نکلے ہوئے انگرات کتنے سال گیا تیرہ چودہ سال گیا بائک کی نمبر پریڈ بھی نہیں اگر آپ پھانے کی سطح پر کسی بھی قسم کی ذاتی کا شکار ہو رہے ہوں تو آپ اس کی کمپلینٹ ایس ایس بی آفیس میں آ کر خود ایس ایس بی ٹھٹا کو کر سکتے ہیں اس کیلئے ہمارا کمپلینٹ سال ہے یہ بلڈنگ ایک ایسے ہی بلڈنگ بنی ہوئی تھی پہلے سے لیکن یہ بڑی خستہ حالت میں تھی تو یہ ہم نے ایڈنٹی فائی کیا یہاں پہ کہ یہ ہمارا ایک اچھا سیٹپ بن سکتے ہیں وہ کمپلینٹ سیل میں سٹاف بھی کاف سر ہوتا ہے کمپلینٹس پہ کافی سارے ہوتا ہے وہ یہاں پہ آکے وہ یہاں پہ آکے ہم نے یہاں بھی اسٹیبلش ہوگا تمام لوگوں کو میں دکھا دوں کہ جو چھٹا کے جائشی لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ پہ مسئلہ ہو ان کو لگتا ہے کہ جیتھانے کی سطح پر ان کی نہیں سنی جائے گی تو آپ یہاں پر آکے اپنی کمپلینٹس کرا سکتے ہیں ان کے ٹائمنگز کیا ہیں یہاں پر کتے ہیں یہ آفیس ٹائم تک تو ہوتے ہی ہوتے ہیں آج مجھے تک نو سے پاس اس کے بعد پھر موبائل پر بھی ہمارا آن لائن کمپلینٹس سسٹم کبھی سسٹم بھی اس کے بعد ہم نے رکھیا ایس ایس پی آپس میں قائم وومن اینڈ چائل پروٹیکشن سیل کا چاہاں پر خواتین کی شکایت سننے کے لیے خواتین پولس اہلکار کو ہی تائنات کیا گیا ہے یہ وومن پروٹیکشن سیل ہے یہ وومن پروٹیکشن سیل پروٹیکشن میں آپ ہمیں نظر آنے لگے ہیں مجھے اچھی طرح حکر میں جب میں ایڈیشنل آئی جی لگے تھے ڈاکٹر جمیل کب میں نے فرس ٹائم وہاں پر ان کے ساتھ کیا تھا پروڈرم اور یہاں پر یہ ہماری بہنیں موجود ہیں السلام علیکم جی کتنے کیسز پورے دن میں لے لے دی ہیں تقریبا کوئی ایوریش ٹان نہیں ہے پر ایوریش ہوگی تقریبا فائیو سکس کمپلینز ڈیلی بیسس پہ ہوگی ڈیلی بیسس پہ ہوگی یہ وومن کس طرح کی کیسز زیادہ درہا سر ہزبینڈ بائیب ایشو فیملیز ڈیشوز اور لینڈ ڈیشوز زیادہ ہیں خواتین کی حقوق کے لئے بنائے گئے اس سیل کو اس پی گھٹا علینا راشبر صاحبہ کو منیٹر کرتی ہیں اچھا آپ جے بدایں کہ عمومن یہاں پر جو ایریاز ہوتے ہیں خواتین ایک بڑا ہیزیٹیشن محسوس کرتی ہیں تو کس طرح کچھ ٹویننگ ٹی گئی ہے یہ خواتین ہے کہ کس طرح ڈیل کرتا ہے کیا کرتا ہے عمومن جو عورتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس وومن پولیس کانسٹبرز اور وومن پولیس اوپشلز ہوتی ہیں وہ ویسے بھی بکاوز آف بینگ وومن وہ سنسٹیٹائیز ہوتی ہیں کیونکہ وہ اسی سوسائیٹی سے تعلق رکھتی ہیں تو اور جیسے کہ جو بھی ہمارے پاس ان کو ویسے تو ٹویننگ دی جاتی ہے ڈیلی ان کی ڈیلنگ بھی ہوتی ہے کمپلیننس کے ساتھ ان سے ان کی ویسے بھی ایری ڈی بیسے پر سوچیں کہ ٹویننگ ہو رہی ہوتی ہے اوپر سے کیسز میں جیسے آپ زیادہ سے زیادہ کیسز ڈیل کرتے ہیں اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا ہے کچھ کٹگریز ہماری ڈیفائنڈ ہوتی ہیں پر اس کو اس طریقے سے ہم لوگ ہینڈل کرتے ہیں یا اس وقت کافی خواتین کمپلینن موجود ہماری تمام بہنے آپ اپنی کمپلینن کے قرائی بھی اندار ہیں اور یہ جتنی بھی میں بتاؤں کہ ٹھٹا میں خواتین ہیں بچوں کے حوالے سے کچھ ہو تو یہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ بنے آپ لوگوں کے لیے ہیں آپ ادھر آئیئے اپنی کمپلینن درچ کرائیئے اگر آپ اپنے گھر میں پھاسی نہیں ہیں آپ نہیں نکل سکتے ہیں آپ کو کسی نے قید کیا رہا ہے ان لگ بچ پر آپ قوم کر رہے ہیں یہ میری ایرنڈی ہے یہاں سے پولیس آئے گی اور آپ کی حیرت ہو اس کے بعد ہم نے ایس ایس تی کھٹا کے ہمارا یادگاریں شہدہ کا دورہ کیا ناظرین ہم بتا دیں یہ ہمارے وہ تمام شہید ہیں جو آپ لوگ کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دیتے ہیں 4 آگست اچھے یہ ابھی ہی بلکل بنا ہے یہ ہے ابھی یہاں پہ جیسٹرک پرانا ہے نائنٹین کوئنٹی تھری سے ہمارے پاس کوئی کچھا یادگار شہدہ نہیں تھا جو جس میں ہم میمرائز ان کو کر سکیں ان کی سیکریفائیس کو دیکھ سکیں تو اس کو بھی جو لاسٹ اسی ٹونٹی ٹونٹی میں فور سکتے ہیں جو ہمیں شہدہ ہوتا ہے اس پہ آئی جی صاحب تھی ڈی آئی جی صاحب نے انشاء کے ساتھ تھے تب یہ ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا تھا یہ بلکل یہ بلکل سٹون ہے اور پورے ایریے کا اور ان کی پکچرز کا یہ ہمارے پاس ٹوٹل سکسٹین ہمارے ہیں اپنا شہدہ جو ہیں اس میں سے نائن پکچرز ہمارے پاس باقی اس سے پہلے کے پہلے ہیں یہاں پر تھٹا پولس کے شہدہوں کی تصمیر دیوار پہ آویزہ کر کے نت نئے طریقے سے لگایا گیا تھا جو دودھ یا بارز سے خراب نہیں ہوتی اور یقین شہیدوں کے لیے یہی مرتبہ اور عزت ہونی چاہیے ان کی پکچرز کا یہ کیا تھا کہ یہ سٹرم کے اوپر ہی ایک نئے ٹکنالوجی ہے کہ ان بہت سو کرتے ہیں کہ ملٹرائز اچھا یہ اس پہ ہاں اگر ویز یہ کوئی پیپر کے اوثرہ نہیں ہے ہم ٹھٹا میں موجود تھے اور آج ایس ایس پی ڈاکٹر عمران کی جانب سے روڈ پہ لگے ناکوں اور تھانوں کا اچانک دورہ کرنا تھا یہ دورے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اس چیز کو چیک کیا جا سکے کہ جو پلس اہلکار اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کیا وہ کوئی وفلت اور لاپرواہی کو نہیں برت رہے ہیں ناظیر اس وقت ہم لوگ نائٹ پیٹرولنگ کو چیک کرنے کے لیے نکل رہے ہیں ایس ایس پی صاحب کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ تھانوں کو بھی چیک کیا جائے گا کنٹرول جانگی ٹھٹا میسے دیں تمام آفیسر کو بابر صاحبان وار صاحبان صاحب ان چارجز کو کہ فل صاحب اپنے اپنے ایریا میں آن روڈ ہوں اور مختلف امپورٹنٹ پوائنٹس پر چیکنگ شروع کرنے پوراں سے سب سے پہلے ہم نے رکھ دیا نیشنل ہائیوے پہ لگے ناکے کا جہاں پر پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل اور گاریوں کو چیک کیا جا رہا تھا یہ نیشنل ہائیوے ہے جہاں سے سٹی مکلی والا ایریا ختم ہوتا ہے کراچی کی طرف یہ روڈ لیڈ کرتا ہے تو اس میں چار پانچ سائیکوں سے کیونکہ روڈ آ رہا ہوتا ہے ایک طرح سے انٹری پوائنٹ بھی ہے مکلی کا اور سوسائیٹی والا ایریا سے تو یہ کافی زیادہ لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں پر ایسا چوک خود اس میپ چیکنگ کرنے میں مقروض تھے میٹا کتے ہوں میں نے تمہاری چودہ سالہ چودہ سالہ آپ یہ اببو کو پتا ہے آپ بائک لے کے نکلے ہوئے اس کا چیک کر لیں اس کے گھر سے کوئی ذمہ دار والد یا بھائی ہو اس کو بلوا لیں سالت بھائی ابھی اس بچے کے گھر پہ بھیجا جا رہا ہے ابھی ہم تھانے بھیج رہے ہیں اور بچے کے گھر والوں کو بلوائیں گے بچے کو گھر پہ اتوار کے اور یہ بائک ہم سیز کریں گے اور کیونکہ وہ انڈر ایج ہے اور داکومنٹ بھی نہیں ہے اور انہ نکر ایکسیل ان رجی پچھوڑیات ہوئے یہ بائک لے والے ہیں اس کو بھی بغیر نمبر پلیٹ ہے کیا نام ہے تمہارا بیٹا یہ امداد امداد کتنا سال گئے یہی تیرہ چودہ سال گئے تیرہ چودہ سال گئے بائک کی نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے یہاں پر بڑی تعداد میں ہمیں ایسی موٹر سیکلے مینی جنہیں کم عمر بچے چلا رہے تھے اور نہ ہی ان کے پاس کاغتات کو اور داہی نمبر پلیٹ جنہیں اتنے سے بچے بائک چلا رہے ہوتے ہیں یہ پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کو نہیں بتاؤ اس میں کمیونٹی کو انوال کرنا اس لئے بڑا ضروری ہے کہ اب یہ بچہ اگر گھر سے بائک لے کے نکلے ہے وہ گھر والوں کی کھوڑی سے ذمہ داری بنتا ہوتے ہیں بغیر نمبر پلیٹ کس طرح سے آپ تب چھوٹا ہے ایک بچہ ہے اس کی ایج بھی نہیں ہے اس کی کیپیبلیٹی نہیں ہے وہ لے کے نکلے ہے خدا نخص آپ کا نقصان کر سکتا ہے بائک کی وجہ سے کسی اور کا نقصان کر سکتا ہے پولیس کی جانب سے بغیر نمبر پلیٹ اور تاکزاد کی گاریوں کو روکا جا رہا تھا کیا نی ہے اس کے بعد نمبر پلیٹ نہیں ہے نمبر پلیٹ کیوں نہیں لگائی سر میں نمبر پلیٹ ملا ہی رہی ہے مجھے لیٹر ہے رہی ہے بلکل زیرو میٹر تو سکتالنا آتا تھا مہینے کے بعد جی بلکل کوئی چیز ہے تمہارے پاس بائک کا سبود لیٹر ہے میرے پاس ہے لیکن اگر پاس بگیا ہوں کیا نام ہے نیاز نمبر پلیٹ کا ہے نہیں ٹوٹا ہوا تھا گاری گر گئی تھی روائی کا نمبر دے رہا ہوں بھائی کا نمبر نہیں دے روائی بند ہوگی صبح ان کو کو آر کیلی آفیس بیجے ماہ سے ان کا ریپلائی سن کے ان کی جو سراب بنتی بھی اس پر دیں گے مکلی پلیس کے ایس اچو خالد ندیم بیگ نے بڑی تعداد میں بغائی نمبر پلیٹ والی موٹر شائکل کو اپنی تحویل میں لے کر ان کے خلاف وہ ختمہ درج کر دیا خالد بی یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ بغائی نمبر پلیٹ کے ہی کھون رہے ہیں یہاں پریکٹریس پرانی یہی ہے کہ نمبر پلیٹ نہیں ہوتی مطلب ڈاکومنٹ گھروں در رکھتے ہیں اور جب ہم پکڑتے ہیں تو ڈاکومنٹ لے آتے ہیں لیکن آگے ڈالنی ہے کہ ڈاکومنٹ لے کے کھون رہے ہیں ڈاکومنٹ لے کے کھون رہے ہیں اس میں ہمارے اسیس پی صاحب چھٹا جو ہے انہیں سختی کی بھی ہے صبح شام ہم چیکنگ کرتے ہیں بلکل جیس وقت میں ایسا جو خالد ندیم بیک یہاں پر کاروائی کر رہے ہیں اور عمران بھائی یہ تو آپ کی دس منٹ کے اندر آپ کو بہت سارے یہاں پر اس طرح سے ایرگولیٹر جنگ آپ لوگوں نے اس پر کیمپین بھی کی تھی لیکن اس کے بعد بھی نہیں لگتا ہے بہت زیادہ تیننسی ہوتی ہے یہ تو وہی بات دو ہے کہ پھر آپ سختی کرتا ہے کنٹینیوز کنٹینیوز ایرگولیٹر پھر آپ نے بھی کوشش کی آپ لوگوں نے بھی کی اس پہ دریئے ہوگا کہ ہم ان کو بک کریں گے پھانے پلے جا کے ان کی پروسیڈنگ سی آر پی سیکشن کا اپ سکتی ہے وہ کریں گے پھر یہ جاہت اپنا کورٹ سے ریلیز کروائیں گے اور پھر رہا تھوڑی محنت کنی پڑے گی تو پھرنا چلے گا کھینڈر لے کے گھومنا ہے اس پر چیکنگ کرنے کے بعد ہم نے رکھیا تھٹا پولیس اسٹیشن کا مزید اس وقت ہم تھٹا پولیس اسٹیشن پہنچ چکے ہیں یہاں کا سرپرائز وزیٹ ہے اس پی صاحب چیک کریں گے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے جب ہم یہاں پر پہنچو تو دروازے پہ ڈیوٹی دینے والا اہلکار موجود ناتھا آج 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 سندری کھا پہ ہے سنترزہ خانہ سندری دی کہا پہ ابھی سر یہ ہے ہوتلی ابھی سمتے ہی ساتھ محلود نہیں ہے سمتری ہے وہ تو سکیورٹی کے لیے سر بولکر سر میں نے وہ تو بیوٹی اس طرح چھوڑ گا نہیں آسکتا اس کی ریپلیسمنٹ بکے مندل ہے آپ میں سر میں کروں سر آپ نے آپ کو ویپن کی در ہے ایک سس پیٹھٹا اس پورے تھانے کو چیک کر رہے تھے اور کون پر آپ دونے کے لابہ ایک چھوٹا ملچہ در وہ کہاں پہ ہے اکبال ایسے چھو بھی تھانے میں موجود بلا تھے جنہیں پوری طور پر تھانے بلایا گیا اور ایسے چھو کہا ہے بلایاں کچھ لیسے بلا فون کر کے لاؤک اپ میں کو بند ہے تارس لے کیا ہو کس زم کی تھی سائی اس کی یاد ہے جو روزہ نہیں کر لے تھے آج کے ساتھ کی زم کی تھی ٹھیک نہیں ہے خمال اگر یہ کسی کا نہیں ہے تو یہ بائنڈ اپ اس کو کرواؤو نا ٹیزر ایسے رکھا ہوا ہے کھانے میں موجود مال کھانے کو بھی چیک کیا گیا اس پہ آپ دیکھیں گے آپ کو ویپنز چیک کریں گے سفائی بسا ہی ہاں اس کے جو نا ویپنز کی سفائی کرتے ہیں آپ لوگ اس ویکنڈ پہ پکلے پکلے کی تھی ہر سیٹرڈے کو رکھا ہو پیپلین ایس ڈے پچھلے کو کی تھی ٹھیک ہے رکھنا ہر ویٹ میں جو ہفتے والا دینا ہے کیس پراؤپرٹی اور گورنمنٹ پراؤپرٹی جتنی ہماری ہیں اس کے سفائی کرنی ہوتی ہیں اچھا یہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کافی یہ سامان پڑا ہوا ہے یہ امران بھی کس چیز کا سامان ہے یہ دیس کے لئے سارے کے سارا جو میں آپ بات پہلے ہو جانا گھٹ کا مٹیریل جو ڈیفرنٹ اس میں یہ اس کا راو مٹیل ہوتا ہے بیٹل نٹس چھالیا جو ہے اور ڈیفرنٹ اس طرح کا ہمارے پاس جیسے میں بتایا کہ دوزار بیس میں دہا زیادہ ایک لاکھ ساٹھ ازار افرم پر ایک لاکھ ساٹھ ازار یہ اس کی ایک جس ایک بلی سٹیشن پہ آپ کو نگر آرہا ہے کہ یہ کتنی زیادہ یہاں پہ اچھا اب سامان پہ ہوتا کیا ہے یہ ڈسکارٹ کیا جاتا ہے یہ بسکلی کیس پراؤپرٹی جیسے جیسے کیسز کا ڈیسیجن کورٹ سے ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے کیسز کا ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کورٹ کی ڈیریکشن پہ ان کو ڈسکارٹ کیا جاتا ہے اس کا پورا پورا پوسیجر ہے یہ گوئے کا مشین ہے یہ ماہ وقت یہ اس میں کیا یہ کیمیکلز ہیں یہ جو وہ کچی شراب وہاں وائن تھڑا کچی شراب بنا رہے تھے تو وہ ان کی منفیکچرنگ سائٹس ہم نے کچھ بس کری تھی اس میں اس طرح کا میٹیریل وہاں سے یہ سارے کچھ سارا ملتا ہے بغیر بتائے ڈیوٹی چھوڑ کر جانے پر پولس اہلکار کو ایس ایس پی صاحب کی جانت سے اوہر کے لیے بلائے گیا جس کی غفلت کی سزا اسے دی جائے گی مجھے صاحب آپ کہاں تھے تب سے چاہل چھوٹے تھے یہ میں نے دیکھا آکھر یہ تین چار چیزیں بڑی یہاں پر اس کی ڈیفیشنسیز ہیں فرس پر فال تو نائٹین چارج آپ کے کوپتہ ہی وہ سنگتری دھائی نہیں اپنی پریزنس پہ نہیں ہے اور جو سفائی دیکھی ہے لاکپٹی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے مینٹینڈ فورت والی جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور سیچیڈے کو پلین اس ڈیے رکھا ہوا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور ان سب کو یہ نائٹین چارچ اور آپ کے ڈیوی ایسی صبح ان کو خوار کیلی آفاس بیجے وہاں سے ان کا رپلائیس ان کے ان کی جو سزا بنتی پر اس پر دیں گے اچھا یہ باہر آپ دیکھیں وہیکلز ڈیفرنٹ رکھے سوزوکیہ اور اس میں آئے ہیں یہ انہی میں جو مٹیرل سپلائی ہو رہا ہے یہ اب مرمان سوزوکیوں میں جو ہوتا ہے اس میں وہ کوئی ٹرک بھی ہے بڑا ہے اس طرح سے ڈیفرنٹ بڑی اتعداد میں جو ہے چوئی دیکھ کے کتنا ایک ہی دھانے میں یہ ٹرک وڑک میں بھی یہی ٹرک میں بھی کمال آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے بلکل ان میں بھی جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں دیکھ سکتے نہیں ساری بائٹس ہیں کاروائیاں بہت ہو رہی ہیں لیکن میں یہ اپنے کوئی جگہیں ہیں ایسی لیکن آپ لوگو بلنی چاہیے ہاں اس طرح اپنے گوڈانز ہوں جما پر آپ لوگ الگ الگ تھانوں کی پرپرٹی رہ سکیں گے تھانے تو پورے بھی ہو گئے تھانے تو نہیں سکتا جو آؤٹر پرمیسیز ہیں وہاں پر پھر جیسے سپیس اویلبل ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم چیزوں کو سٹیشن پھر کرتے ہیں بلکل جی اور بھی آپ نے دیکھا کہ کچنے بڑی تعداد میں گھٹکے اور یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی ایک کڑی ہے ایسے اور بہت ساری جگہیں یہ باہر بھی اس طرح کے بہت ساری مٹیریل آپ پر نظر آرہ ہوگا ہے تمام مٹیریل ہے اور یہ وہ تمام بائکس ہیں جو کسی نہ کسی کیس میں یا پھر جو سیز کر دی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور اس وقت سرپرائز وزٹ ہوا اس چیز کو بھی چیک کیا گیا کہ کیا پرابلمز ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ نے تھانے میں بھی دیکھا کہ بہت ساری ایسا مٹیریل پڑا ہوا تھا جس کی بات ہم کر رہے تھے اور صبح انٹریو میں جو مجھے بتایا تھا ایک لاکھ ساٹھ ہزار یہ اس کی ایک ایک کڑی ہے اگر ہم ان نمبروں پر رابطہ کرتے ہیں یا عوام میں سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو کیا اسے یہاں پر مدد ملتی ہے یہ بات بہت خوش آئین ہے کہ ایساس کی صاحب کی جانب سے تھانوں کو چیک کیا جاتا ہے کیونکہ جب تھانے میں موجود رہلکاروں کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ انہیں کسی وقت بھی چیک کیا جا سکتا ہے تو تھانہ کلچر میں خود ہی ایک چینج آئے گا جب ہم کھٹا سے کراچی آتے ہیں تو ہمیں رستے میں کچھ بورد آویزہ نظر آتے ہیں جس میں پولس ہیلپ لائن کے کچھ نمبر لکھے ہوتے ہیں ہم نے رات کی تاریخی میں سوچا کہ کیوں نہ اسے چیک کیا جائے کہ آیا ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہم دعبے جی پہ موجود تھے بورد پہ آویزہ نمبر پہ ہم نے ایک عام آدمی بن کر کال کی اور اپنی ناری خلاب ہونے کا بہانہ بتایا جن عاظرین ابھی ہم کھٹا کی جانب جانب جا رہے تھے تو ہمیں یہ بورد نظر آئیں اچھا یہ بورد جو ہم نے اس اس بی صاحب سے بات کی تھی جو انہیں پروگرام کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہاں پر بن فائد جو ہے ظاہر اتنی فعل نہیں ہو پاتی ہے نہیں پتا چل پاتا اس وجہ سے یہ نمبر دیئے گئے جو چوبیس گھنٹے ایمرجنسی کی صورت میں آپ ان سے رابطہ کر سکتا ہے ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان نمبروں پر رابطہ کرتے ہیں یا عوام میں سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو کیا اسے یہاں پر مدد ملتی ہے اچھا ہم جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم عوام تک آگاہی دیں لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ عوام ان نمبروں پر فون کر کے بلا وجہ کی باتیں کریں ابھی ہم یہاں سے اس نمبر پر فون ملائیں گے یار میری گاڑی یہاں پر خراب ہوئی ہوئی ہے دعبے جی کے پاس دعبے جی کے پاس یہاں پر میری گاڑی خراب ہوئی ہوئی ہے اور مجھے مدد چاہیے کیونکہ میں یہاں کا ہوں نہیں تو مجھے کس طرح یہاں سے مدد ملتا ہی ہے میں نے آپ کا بول دیکھا رہا ہے آپ نام بتائیں اور موبا نمبر بتائیں میں جنہ محور سے سیسے چھتابے جو اکال کروں گا وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اب ہمیں انتظار تھا پولیس کے آنے کا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پولیس اس کمپلین میں کتنی دیر میں آتی ہوں دیکھتے ہیں جی کتنی دیر میں جو یہاں کے اس اچوں ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور اگر یہ سروس واقعی میں جو ہمیں بتایا گیا تھا اس طرح فعل ہے تو بہت اچھا سائن نہیں کہا کہ عوام کے لئے یہاں سے گزرنے والوں کے لئے ہیں تھوڑی دیر بعد ہمیں کال محور ہوئی جس پہ ہم سے ہماری موجودہ لوکیشن پوچھی گئی مجھے ایک انہوں نمبر سے کال آ رہی ہے اور ابھی چیک کر دیتے ہیں کون نے دیر اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون ساں بات کر رہے ہیں یہ گھگر پاٹک سے تھوڑا آگے میں کھڑا وہاں ہوں میری گاڑی یہاں پر خراب ہوئی بھی ہے اچھا جی تو میں یہاں پر تھوڑا سیف نی فیل کر رہا ہوں اور تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد ایس ایک چو گابے جی اپنے ٹیم کے ہمراہ ہماری مدد کے لئے پہنچ کر جس ابھی سات منٹ ہوئے ہوں گے اور یہاں پر گاڑی آگئی ہے جی سلام علیکم جی سلام علیکم جی مادرت کہ ہم نے آپ کو اس طرح یہاں پر بلایا اور یہ عمام سے بھی کہوں گا کہ بھائی اس طرح آپ لوگ نہ بلایئے گا ایک ایکسپیریمنٹ ہے ایس ایس پی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ جی بورٹس لگیں ان پر کال ہوتی ہے تو فوراں آ جاتے ہیں ہم یہی چیک کرنا چاہ رہے تو آپ کو کہاں سے کال آئی تھی اچھا امرجنسی سے ہمیں نمبر سے آئی تھی کہ آپ کے مصیبت میں کوئی آپ کی گاڑی خراب ہوئی ہے اس لئے ہم پہنچنے کی کوشش کی مجھے بڑی خوش ہوئی ہے آپ کا نام کیا ہے غلام علیہ کو ایسا ہوتا بھی غلام صاحب مجھے بڑی خوش ہوئی غلام علی تھا آپ کے آپ لوگ اس طرح آئے یہاں پر اور یہ عوام کو دکھانے کا مقصد تھا ہماری گاڑی تو الحمدلللہ حفید ایک صحیح ہے لیکن اگر عوام کو کبھی خدانا خاصتہ کوئی امرجنسی ہو بلا وجہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایکسپریمنٹ آپ لوگ کے لئے کیا گیا تھا لیکن اگر خدانا خاصتہ کوئی امرجنسی ہو تو آپ کال کریں اس طرح عموماً جو لوگ ہائی وے سے گزرتے ہیں اور کسی گاڑی خلاب ہوتی اچھا ابھی ایسے کیا صورتحال ہے رات کے ٹائم پر جگہیں سیف ہیں یہاں پر ٹریول کر سکتے ہیں بلکل آپ یہ عامن امان ہمارا تھٹا زلہ کا بلکل عامن امان ہے پیسفل یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جینا جبکی بغیرے موبائل سنیچنگ وغیرے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے پیٹرولنگ ہمارے نائٹ کو بھی گھشتے دن کو بھی گھشتے ٹائٹ پیٹرولنگ ہے ہماری پولیس ہر وقت علیہ اٹھے گریٹ جی بڑی خوش ہوئی جو ایسے سپی سے آپ نے بات کہی تھی اس چیز کو ابھی اپنے چیک کیا اور یہ چیز پروو ہو گئی ہے یہ نمبر آپ کو ٹی وی پہ آویزہ ہیں تھٹا جاتے وقت اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی امرجنسی ہو تو آپ نے پہلی فرصت میں اس نمبر پر فون کر رہا ہے فون کرنے کے بعد پولیس آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ کی مدد کی جائے گی اگلے دوز تھٹا پولیس سے ریٹائر ہونے والے پولیس اہلکاروں کو ایسے سپی ڈھٹا نے اپنے آفیس میں بلا کر ان کی خدمات کو ترہا اور انہیں اعزازات سے نوازا اس کے بعد ہم نے رکھ کیا تھٹا میں موجود فائرنگ رینج کا ہوں جہاں پولیس کے جوان فائرنگ کرتے اپنے نشانہ پکا کر رہے تھے ناظرین ہم فائرنگ رینج پر آئے ہیں اس وقت میں ایسے سپی زاب کے امرہ اور یہ فائرنگ رینج ہے یہاں کی بسیکلی اینویل مسکٹری ڈل یہ ہوتی ہے جس میں ویپن کو بھی سارا ویسے کہ روگلر کرتے رہتے ہیں ڈی کلی ویپن کو نیٹ کلین لیکن اس میں پورے جسٹرک کے جتنے ہمارے تمام پولیس آفیسرز آفیسرز ہرموست بھی ون ویک کی ایکسنسائز یہ سب لوگ یہاں پڑاتے ہیں اور فائرنگ کی پیکٹس کرتے ہیں چلیں جی بھی ویپن کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر نشانے بازی چل رہی ہے اور یہ گزائر پیکٹس بھی ہو جاتی ہے جو بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی اب یہ چیک کیا جائے گا کس کے جو نشانے ہیں وہ اکیوریٹ ہیں ہم نے ایسے سپی صاحب کے ہمرا نشانے بازی کی جس میں ایسے سپی ٹھٹا عمران خان پہلے نمبر پہ اور میں نے دوسر نمبر کی پوزیشن دی جب ھٹا عمران خان یہ گروپ سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا نہیں ہے کچھا ٹھیک ہے یہ مین پہلے 50% یہاں پہ ہے صعی ہے وہ ایتا ایتا ہے آپ جاناں بہت ہے پولیس کو پڑا نگلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے ریزنز کیا ہیں ہمارے ہاں ہر بندے کو پولیس چاہیے چاہے وہ میاں بی بی کا جگلا ہو چاہے گھر کے بار کو سیکیورٹی ہو چاہے اینیتھن ایلس لیکن پولیس میں میں نے پہلے بھی ایسا دیکھا کہ پولیس دپارٹمنٹ کے اندر ہی پولیس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر ان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے کہ جی اگر ہماری چکاہیت ہو گئی تو ہمارے خلاف کوئی بھی ایکشن ہو جائے گا ایسا خوف میں نے نیچے لیول پر دیکھا ہے پہلے اس بات کے ذرا ہم فرسٹ اسپیٹ کو دیکھیں کہ بسپائٹ کہ پولیس کا امیج اچھا نہیں ہے نیگٹیو پرسپشن ہے بٹ ان کیس او ایمیرنسی ان کیس او ریکوارمنٹ آف ہلپ سب سے پہلے کال پولیس ہر بات مو پولیس اس کی ریزن اس کی ریزن یہ ہے کہ پولیس آفیلیبیل راؤن ڈا کلاک راؤن ڈا کلاک اور آپ کو کہیں نہ کہیں ٹرسٹ بھی ہے ابھی آپ آل در رہے ہیں آپ تب ہی مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آفیلیبیل ہوں گے ہماری باس ہونی جائے گی ہمارا ہشو رزول ہوگا تو انڈریکٹلی شوز انڈریکٹلی شوز کہ آپ کا ٹرسٹ بھی ہے لوگوں کا اور پولیس آفیلیبیل بھی ہے تو ویڈ دس موٹیویشن پلیس اپنے کام کو کر رہے ہوتی ہے جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ ٹھٹا میں کس طرح پولیسنگ کی جا رہی ہے عوام کے وسائل کو حل کرنے کے لیے ایک الگ سیل قائم کیا جائے ہمارے ان پروگراموں کا مقصد عوام کوئی آگاہی دینا ہوتا ہے کہ جو سہولیات ان کے لیے بنائی گئی ہیں وہ اس کا استعمال کر سکیں اور یہ سب کرنے سے ہی عوام اور پولیس کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ قتم ہوا اگر آپ کے ایڈگر کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے پھر آپ کارگر کی ٹیم گستہ بنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمیل کیجئے ہمارا ایمیل ایڈرس اس کا سکرین پر آ رہا ہوگا اگلیت کے پھر آجر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزمان سید شہریار آسم کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار